ہائیچک ٹی وی کے جانب سے میں جعوید نصیم اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں اپنا عداب اور سلام پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ایک ملاقات میں میں نے ہمیشہ آپ کی ملاقات ہیدر آباد اور اس کے نواح میں رہنے والی چند بہترین شخصیتوں سے کروائی ہے آج ایک ملاقات میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو ہیدر آباد کی سرزمین پر محتاج تعروف نہیں ہے اپنے سماجی کاموں کی وسیلے سے ان کا نام پورے ہیدر آباد میں مشہور ہے اور یہ ہیں جناب علیاس شمسی صاحب تو ملتے ہیں علیاس شمسی صاحب سے اور ان سے باتیں کریں گے کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں اور یہ جو افریت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کورونا وائرس اس کے بارے میں علیاس شمسی صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ اور میں چاہوں گا کہ آج میرے دیکھنے والوں کے لیے آپ کچھ قیمتی معلومات وہ ان کی نالج میں آپ دیں میں پہلے جانا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو کورونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پوری دنیا ایک انتشار کا شکار ہو گئی ہے تو درغلقت یہ ہے کیا کورونا وائرس ہے کیا بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے میں سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ کورونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے دراصل یہ وائرس کی ایک خسم ہے اور یہ ایک فیملی ہے دراصل اور کوئی ایک پہلی بار نہیں آیا ہے اس فیملی میں ایک وائرس کا اضافی طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جس کا اصل نام کوویڈ نائنٹین ہے اور بہت سے لوگوں میں بہت سی افائیں اور غلط فہمیاں ہیں اور یہ دراصل یہ وائرس کی حقیقت کی جہاں تک بات ہے یہ وائرس پھیلتا بہت ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں سوشل گیدرنگ کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے یہ کہ اگر سوشل گیدرنگ ہوتی ہے تو یہ وائرس کے پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہاتھ ساف کرنے کے بعد کھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے ساتھ بھی اور ہم جب سانس لیتے ہیں تو ایسے بہت سے وائرس آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمارا اپنا جو باڈی کا ایمیونٹی سسٹم ہے جو قوت مدافیت ہم کہتے ہیں جیسے خدرت نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ضرورت بھی ہے وائرس ضرورت بھی ہے لیکن یہ وائرس مزیر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے اور اس کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ لنگز پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک آسان سا ڈاکٹر سے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ پریشان نہ ہو پینک نہ ہو اگر آپ سانس تیس سیکنڈ سے کم اگر آپ لے پا رہے ہیں تو وہ کچھ انڈیکیشن والی بات ہے نہیں اگر نارمل بخار سردی وغیرہ ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے پینک سچویشن لوگ پیدا کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی حقیقت اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کا خوف کرونا وائرس سے زیادہ ہو گیا ہے یعنی جتنا خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر خوف اتنا ہونا چاہیے کہ جہنم میں میرا کیا ہوگا جنب میں میں جاؤں گا اللہ سے ڈرنے والی جو بات ہے اللہ سے ڈر اتنا نظر نہیں آ رہا نہیں لیکن یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اس میں تو پورا جو ہے عالم ہی اس میں جو ہے بہت بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے دیکھئے بات مسلمانوں کی یہاں پہ نکلی ہے اور یہ بات غیر مسلموں کے لیے بھی میں ساری انسانیت کی بات کروں گا کیونکہ اس میں یہ کرونا وائرس سے ڈرنے کی بات مسلمانوں کے لیے نہیں ملکہ ہر مذہب کا جو انسان ہے ماننے والا ہے ہر مذہب ماننے والا چاہے کسے بھی مانیں ہاں اگر پیچن ہے تو وہ جیزس کرائیس کو مانے گا ہمارا ہندو بھائی ہے تو کسی بھگوان کو مانے گا کوئی بھی مذہب ہو ہر مذہب کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف پسند ہو اس کے اندر خوف خدا ہو چاہے وہ کوئی خدا مانے کوئی سورج کو بھی اگر مانتا ہے تو اس کے اندر بھی سورج کا بھی خوف ہوتا ہے تو بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے وائرس یعنی وہ ایسا وائرس ہے جو نظر نہیں آئے گا لیکن کب عمل آور ہو جائے گا اس سے کوئی لوگ واقف نہیں ہے لیکن اس کی اپنی حقیقت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے بلکہ یہ تو بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم ہماری ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہر واقعے میں ہر سانحے میں ہر جگہ پہ کاروبار کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ کرونا وائرس کا بھی معاملہ ہوا ہے باقل اس پہ کاروبار اور بزنس ہونے لگا ہے گرچہ اس کی شروعات ہوئی تھی چائنہ سے لیکن آج تقریبا پوری دنیا چائنہ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عالمی پیمانے پیس کے جو نقصانات ہیں وہ کس طرح سے ہیں یا کس طرح کی ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے چائنہ سے ہم بات شروع کریں گے چائنہ ورلڈ کا بھلے سوپر پور نہ ہو لیکن چائنہ کی محشیت سوپر پور سے بھی بڑھ کر تھی اور چائنہ ایک مثال تھا چائنہ سوئی سے لے کر آپ ہوای جہاز تک پہ ہم لوگ چائنہ پر ڈیپینڈ ہو گئے تھے موبائل کا چارجر بھی چائنہ ہی ہمیں دے رہا تھا بلکل یعنی ہر ایک چھوٹی چیز تو اس کا ایفیکٹ چائنہ کے افراد پر ہوا جانی نقصان بھی ہوا اور اس کی محشیت بھی تباہ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کے بعد جو سب سے بڑا عالمی پیمانے پر جن لوگوں نے جن ممالک نے سیریس نہیں لیا اس کے اندر اٹلی کا نمبر آتا ہے کہ اٹلی نے جو آج ہماری حکومتیں جو کام کر رہی ہے جس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اٹلی نے اسے لائٹ لیا جس کے نتیجے میں بتایا تو جاتا ہے کہ چائنہ سے زیادہ وہاں پر اموات ہو گئی ہے چائنہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں جرمنی کا نمبر بھی آتا ہے وہاں پر بھی ہو گیا ہے یعنی دنیا کے الگ الگ ممالک سے الگ الگ چیزیں نکل کا آ رہی ہے اور جانی نقصان ہونے کے اندیشیں بتایا جا رہے ہیں اور جہاں تک بات اس کے پیچھے کچھ ابتدام ایک بات بھی یہ ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بیالوجیکل وار ہو ہو بھی سکتا ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ پہلے جنگہ جو لڑی جاتی تھی ون ٹو ون لڑی جاتی تھی ہتھیار سے لڑی جاتی تھی آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ وائرس کے ذریعے لیکن کچھ حد تک میرا سلسلہ میں اختلاف ہے اختلاف اس لیے ہے کہ کوئی ایک ملک کو بچا نہیں ہے یعنی سب اس کے آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب لپیٹے میں آ رہے ہیں عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر وین کو طالعہ دالنا پننے کی نوبت آ گئی ہے بیت المخدس کو بند کر دیا گیا ہے عمرہ کے لیے روک دیا گیا ہے حج کے لیے روک دیا گیا ہے ویٹیکن کو لوگ کر دیا گیا ہے یعنی مسلم والی بات نہیں ہے یعنی اگر ویٹیکن بھی ایک مقام ہے ہم کے لیے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی ہندوستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ملہ یو پی میں لگنے والا تھا اسے بھی بند کر دیا گیا ہے ہمارے غیہ مسلم بھائیوں کی رام نومی تھی اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے آج ہماری شبہ مراج تھی اسے بھی بند کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر اگر یہ بیالوجیکل وار ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک متاثر نہ ہو لیکن یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ قدرت کا قہر ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت میں مسلمان کی یا پھر رائع مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے زمین پر انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے ظلم کا بازار اتنا گرم کر دیا ہے کہ چاہے کسی بھی ملک کو دیکھ لیجئے ہم نے سیریا کو تباہ کر دیا ہے اگر ہم ہمارے ملک کی آپ پر مثال لے لے تو موب لنچنگ لے لیجئے یا پھر یہ الارسی والا معاملہ لے لیجئے یا پھر دوسرے ممالک میں لے لیجئے کہیں پر بھی جائیے یعنی حکومتیں تو نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں پر ظلم مڑ رہا ہے سیریا کا ایک مشہور واقعہ ایک بچے کا تھا کہ اس نے کہا کہ میں خدا سے جا کر شکایت کروں گا ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس بچے کی شکایت سن لی ہو تو یہ قہر خداوندی ہی نظر آ رہا ہے بلکہ تو یہ جو قہر خداوندی کا جو نام آپ نے دیا اس وائرس کو کوویٹ نائنٹین کو تو آج ہمارا ملک بھی کافی حد تک اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خود ہمارے سٹیٹ تلنگانہ میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور اگر ہم بن جملہ پورے ہندوستان کی بات کریں کسی خاص سٹیٹ کی بات نہیں کریں تو مجموعی طور سے پورے ہندوستان پہ اس کا امپیکٹ کیسے ہوا ہے دیکھیں کوئی بھی سٹیٹ چلتا ہے کوئی بھی ملک چلتا ہے اس کے اپنے ٹیکس ہے ایک دن کا لوگ ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ سبوں نہیں بلکہ ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان کر دیتا ہے اور آج ہی لٹیسٹو سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے پچھتر اربن ڈسٹکس جس کے اندر تلنگانہ کے پانچ ڈسٹکس کا ذکر ہے انہیں کمپلیٹلی تھرٹی فرس مارچ تک لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے یعنی اگر ایک دن کے لیے گاڑی کہیں رک جاتی ہے تو حکومتوں کے رہنیوں میں فرق پڑ جاتا ہے حکومتیں کئی دن نہیں بلکہ کئی سال پیچھے چلے جاتی ہے اور اس کا بہت لازمی بات ہے عوام کے اوپر ہی پڑے گا عوام کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن مرکزی حکومت نے جس خانون کا اطلاق کیا ہے وہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں کہ 1897 کا اپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ حکومت نے اپلائی کیا ہے اس ایکٹ کو پہلی وار اپلائی نہیں کیا گیا اس بات کی بھی ہم وضاحت کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کورونا نظر آ رہا ہے تو کورونا کے ساتھ ساتھ گجرات کا لیلیجی 2015 میں کولورا کے ڈیزیزز ہوئے تھے تو یہ ایکٹ اپلائی کیا گیا تھا کنٹرول کرنے کے لیے 2009 میں چندگڑ کے اندر ڈینگو اور ملیریا کے لیے یہ ایکٹ اپلائی کیا گیا اور اب یہ 2012 میں 11 مارچ کو یہ ایکٹ اپلائی کیا گیا یہ اپلائی کرنے کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہ کورونا کا سیزہ سیزہ تعلق سوشل گیدرنگ سے ہے اور سوشل گیدرنگ ہندوستان میں عالمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو نمبر ون پر ہے کیونکہ آپ امریکہ جائیے یا یوکے جائیے آپ کسی بھی ملک چلے جائیے وہاں پہ لوگ ملتے نہیں ہیں ماں باپ سے نہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سوٹ ملنا تو بہت دور کے بات اگر آپ ہیدر آباد کی مثال لینے تو ہمارے پاس دوستانہ سلامت رہے کہ لوگ جو ہے آدھی چاہے دوست سے ملے بغیر اسے نیند نہیں آتی ہے تو یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے لیکن آج ہی ہندوستان کی جو سوشل گیدرنگ والی خوبصورتی ہے وہ ان کے لیے عذاب بن گئی ہے یہ پھیلنے کا طریقہ بھی وہی ہو گیا ہے یو پی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں یو پی کے وزیر اعلا اور صدر جمہوریہ بھی اس پارٹی میں شریک رہے ایک ناشنے گانے والی کہیں دبائی سے واپس آئی تھی کنی کا ہاں کنی کا کی تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی سمریتی رانی بھی ریڈر میں آگئی ہے ان کا بھی ٹیس چل رہا ہے انہیں بھی ہوم کارنٹائنگ کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پہ بغیر دعوت کا دن نہیں گزرتا ہے بغیر دعوت کی رات نہیں گزرتی ہے اور کورونا وائرس کے لیے سب سے بڑا ہندوستان کے لیے خطرات یہی بن چکا ہے تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے اس لوگ ڈان کے ذریعے کوشش یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو ملنے جننے سے روکا جائے اور اس کا نتیجہ بھی آئے گا کیونکہ اٹلی نے یہ کام نہیں کیا تھا حالانکہ وہاں پہ اتنے لوگ ملتے نہیں ہیں تو اتنی ایک اندازے کے مطابق بیو ایچوں کے کسی مبصر نے ایک تفسرہ کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اگر ہندوستان کڑے اخدامات اختیار نہیں کرے گا چاہے مرکزی حکومت ہو یا ہماری ریاستی حکومت اگر کڑے اخدامات نہیں اٹھائے گا تو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں تلف ہو سکتی ہے زہا ہو سکتی ہے لہٰذا ملکی سطح پر جو بھی حکومت ہے کر رہی ہے ہمیں اس کی تائید کرنے چاہیے اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے بلکل تو ہم باتیں کر رہے ہیں آج پروگرام ایک ملاقات میں جناب علیہ شمسی شاہب سے اور آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے ان کی جو معلومات ہے کتنی مکمل ہے اور کتنی یہ اہم جانکاریاں آپ لوگوں تک پروائیٹ کر رہے ہیں ہم ان سے آگے بھی سوال کریں گے لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ کی سہت و تندرستی کا راز چھپا ہے آپ کے موں کی صفائی اور داتوں کی مصبوتی میں تو خیال رکھئے اور داتوں سے جڑی ہوئی کسی بھی تکلیف کے لیے کانٹیکٹ کیجئے ری ڈیزائن ری ڈیزائن بنجارہ ہلز سیٹی سینٹر کے بغل میں ری ڈیزائن بریک کے بعد ایک بار پھر میں جعبید نصیم اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم باتیں کر رہے ہیں پروگرام ایک ملاقات میں جناب علیہ السلام شمسی صاحب سے جو ایک سماجی کارکن ہیں اور اپنے سماجی کاموں کے حوالے سے پورے حیدر آباد میں ان کی اپنی ایک عجب سی ایک الکسی شہرت ہے انہوں نے ہر موقع پہ خود کو سامنے رکھا ہے جب بھی کوئی بات ہوئی جب بھی کوئی واقعہ ہوا جب بھی ان کی سماج کو ضرورت ہوئی انہوں نے کبھی بھی پیٹ نہیں دکھائی بلکہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کر سامنے آئے آج کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہم سب اس کے تقریباً اتنے زیادہ اس سے خوف زیادہ ہو چکے ہیں کہ گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے آج جنتہ کرفیو لاغو کیا گیا ہے لیکن جنتہ کرفیو کے بعد بھی ہماری حکومت ہماری ریاستی حکومت اس سلسلے میں اور بھی کیا قدم اٹھانے والی ہیں اس بارے میں ہم باتیں کریں گے جناب علیہ السلام شمسی صاحب سے تو شمسی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ایم صاحب کی طرف سے تو آج یہ بائیس مارچ کا دن ہے اور جنتہ کرفیو کو امپوس کیا گیا پورے ملک کے لئے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پی ایم صاحب کے اس فیصلے کو یا اس سجیشن کو پورے ملک نے عزت دی اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے پی ایم صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن جب چونکہ جان پر بنائی اور جان کی بات آئی تو اس مدے کو لے کر تمام کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آگئے پی ایم صاحب کے اس سجیشن سے ہٹ کر اس جنتہ کرفیو سے ہٹ کر اس وقت چونکہ ہم ترنگانہ کے شہر ہیدر آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کے خیال میں ہماری جو ریاستی حکومت ہے اس حکومت میں اس معاملے میں کیا اقدامات کیے ہیں اور مزید کیا اقدامات کرنے والی ہے دیکھیں اس سلسلے میں سی ایم کی سی آر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ابتداء میں سی ایم کی سی آر کا ایک بیان آیا تھا اور ہمارے او منسٹر صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا جسے لے کر لوگوں نے کچھ مزار بھی بنایا تھا کہ سی ایم نے کہا تھا کہ پیراسٹوال کی اگولی کھالو درنگ کی سی آرز ہوا تھے تو سب چیزیں موجود ہیں عمام میں یہ تمام تر چیزیں ہیں لیکن جب اس کا اندازہ سی ایم صاحب کو ہوا ہونے کے بعد انہوں نے بڑی چستی دکھائی چستی دکھا کر جہاں پر پرائیم منسٹر نے کہا کہ بھئے آپ سات سے پانچ بجے تک اپنے گھروں میں رہیں تو سی ایم نے ایک خدم اور آگے بڑھا کر اسے پانچ سات بجے پانچ بجے سے پھر اگلے دن پانچ بجے تک انہوں نے اعلان کیا یعنی چوبیس گھنٹے کے لاکڈاؤن کی بات کی جس پر آج ہیدرباد کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر جو ہے لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا اور ایک اس سلسلے میں یہ بتا گیا تھا کہ پانچ بجے کے وقت آپ لوگ تھالیاں بجائے جو لوگ میڈیکل سرویسز کے لیے کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں پی ایم نے خود آ کر جو ہے پرگتی بہن میں تھالیاں وغیرہ بجائے اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہم نے تفصیلی طور پر سی ایم کا آج جو سٹیٹمنٹ آیا اسے سنا ہے کل اربین کجریوال کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کیونکہ آلمی پیمانے پر کورونا وائرس کا افٹ ہے تو سب پر کون کیا کہہ رہا ہے کون سی حکومت کیا کر رہی ہے وہ ہم دیکھنا ضروری ہے کیرلا کے سی ایم کا بھی بہت اچھا سٹیٹمنٹ آیا لہٰذا اب ہم سی ایم کسی آر کی بات کریں گے ریاست تلنگانہ کی بات کریں گے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا گیا جن لوگوں کو راشن مل رہا ہے فی فرد بارہ کلو چاول کے حساب سے ملتا ہے تو لہذا انہیں مزید اور مل جائے گا اور اس کے ساتھ پندرہ سو روپے بھی دے جائیں گے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں سی ایم کسی آر کا کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جس کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں بہت سے سے فیملی سے جنہوں نے راشن کارڈ تو اپلائی کر دیا لیکن آج تک انہیں راشن کارڈ ملا نہیں ہے اور ایک چونکہ میں سماجی کارکن ہوں تو میرا اتنا بہتنا سماج میں ہیں تو میرا اپنا جو کیلکولیشنز میرے اپنے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سماج اپر کلاس میڈل کلاس اور لوگر کلاس میں پایا جاتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیس سال سے ہمارا سماج پانچ خانوں میں بڑھ چکا ہے اپر کلاس اپر میڈل کلاس میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس اور لوگر پور کلاس تو میڈل کلاس کے اندر اور دو چیزیں دو سطح آئیڈ ہو گئی ایک اپر میڈل کلاس بھی آ گیا اور لوگر میڈل کلاس بھی آ گیا تو اب اس کے اندر سب سے زیادہ پٹنے والا وہ میڈل کلاس والا ہے کیوں وہ بیچارے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یا تو نوکری کرتا ہے یا تو کاروبار کرتا ہے اس کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے بچوں میں پریشان ہوتا ہے بچوں کی تعلیم میں لگا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوں گے کیونکہ لور کلاس تو ہے کہ بیچارہ کرائے کے گھر میں جیسے تیسے راشن کارڈو سے آگیا وہ انجوئے گل لیا پیسے والی کے لیے کوئی فکر نہیں ہے ایسی صورت میں ہم اس بات کی امید کر رہے تھے کہ سی ایم کی طرف سے ایسا کوئی اعلان ہو کہ لوگوں کے گھر تک کچھ راشن پہنچایا جا یا پھر ایسے سیملیز کو ایڈنٹیفائی کروایا جا یا تو ایمیلیز کو خصوصی اختیارات دیے جائیں یا تو مخامی کارپریٹر کو ایسے سی ایم کی طرف سے اختیارات دیے جائیں کہ وہ ایڈنٹیفائی کریں کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو لہٰذا انہیں ایڈنٹیفائی کریں اور انہیں ایڈنٹیفائی کر کے ان تک وہ چیزیں جو حکومت کی طرف سے امداد دی جائ رہے ہیں وہ پہنچا ہے اب یہ بول ان کے پاس ہے چاہے تو کریں لیکن باحثیتیں انسان میں مسلمان کی بات نہیں کروں باحثیتیں انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارا غیر مسلم بھائی بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہماری بھی اپنی سوشل رسپانسیبیلٹی ہے اور ہماری سوشل رسپانسیبیلٹی ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے داری یہ ہے کہ میرے گھر میں اگر پچیس کلو چانول ہیں اور میرے پڑوسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو میں صرف اسے کھانا نہ دوں بلکہ میرے پاس کھانا پکا کے اسے کھانا کھیلاؤں یہ میری ذمہ داری ہے تو اب سماج میں جو مالدار لوگ ہیں یا جن کے جن کو اللہ نے آہ بافر مغدار میں دے دیا ہے یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کریں وہ اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں جانتے ہیں یا identified ہے تو ان تک پہنچائے اور کسی کو بھوکا رہنے کی نوبت نہ آئے ایک اہم بات اس سلسلے میں بہت سی شکایت ہیں جیسے کل رات کی میں آپ سے بات کروں کہ کل رات مجھے کاسی فون کالس ہے لوگوں نے کہا کہ بازار میں لوگ ٹوپڑے ہیں جمع کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کیونکہ میں دو مہینے سے اس پر بہتی کلوس نظر رکھے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو کل رات میں میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اکتس تک کی آہ پرابلم ہے یہ یہ ایک دن کا نہیں ہے لوگ خرید رہے ہیں خریدنے دو اسے میڈیا میں مت اچھا لو جیسے تیسے چل رہا ہے اسے چلنے دو ایک اور شکایت آئی کہ لوگ لوٹ رہے ہیں دکاندہ لوٹ رہے ہیں تو کب تک لوٹیں گے جیسے ماسک کی بات آگئی تھی تو ماسک بھی جو ہے دو ڑھائی تین روپے والا ماسک ہے اسے بھی تیرہ روپے ہلسل مارکٹ میں آیا ریٹیل مارکٹ میں تیس روپے میں گیا تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ جو بھی ایسا لوٹ مار کر کے کمائی کر رہے ہیں بھلے وہ دکان پہ بیج رہے بھلے پسینہ گرا رہے وہ حرام میں شامل ہو اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت اس کالا بازاری پہ بھی نظر رکھے کیونکہ حکومت کا بڑا پن ہے کہ حکومت ایسی دکانیں کھلی رکھنی کی اجازت دی ہے میں نے آج سی ایم کو سنا ہے سی ایم نے کہا کہ بھئے آپ دکانیں کھلی رہ سکتے ہیں میڈیکل آل کھلے رکھ سکتے ہیں ایسنشل کموڈیٹیز کے ٹرانسپورٹ بھی چل سکتے ہیں جیسے الپی جی ہے گیس ہے گھر میں گیس نہیں رہا تو لوگ پکھیں گے کیا وہ گاڑیاں چلیں گی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں رکیں گی آٹو رکے گا بس رک جائے گا یہ تمام تر چیزیں انٹرسٹیٹ بارڈرز کو روکا دائے گا لیکن ترکاری آوائیبل رہے گی ترکاری کی گاڑیوں کو نہیں روکا دائے گا اب اگر کوئی ترکاری لاغے بلیک کرتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ اسے بلیک مارکٹنگ ہونے سے روکیں کیونکہ یہ مسیبت کا وقت ہے اور مسیبت کے وقت میں جو لوگ جو ہیں لوگوں کی پریشانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکل آہ ابھی آپ نے بیچ میں اپنے گفتگوی کے دوران یہ کہا کہ ہمارے سی ایم صاحب نے پرگتی میدان میں جا کر آہ تھالی بجائی اور یہ سوشل میڈیا آج ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ آہ جس پہ ہر شخص اپنی بھراس نکال سکتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو پی ایم صاحب کے اس بات پہ بھی کافی چرچہ ہوئی کہ جب پی ایم صاحب نے کہا کہ تالی بجائے صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تالی بجائی جائے اور شام پانچ بجے کے بعد تالی بجائی جائے اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس زمن میں کہا گیا یا اس کی پیچھے لوجک کیا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی ایم صاحب نے جا کر تھالی بجائی اس میں تفسرہ کو کیا جا سکتا ہے لیکن کل بھی نہیں میں تفسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تفسرہ نہ کر رہے آپ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے میں وہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں دو چیزیں آپ سے جانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پی ایم صاحب نے بائیس مارچ کی تاریخ جو مقرر کیا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو آدمی اسی وقت اس کے جو ہے تدارک میں لگ جاتا ہے اور اسی وقت جو بھی پریکوشنری یا پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں لیکن ایسے صورتحال میں جب کہ یہ ستہ تاریخ سے کافی شدت اختیار کر گیا تھا ہمارے ملک میں بھی تو پھر پانچ روز کا یہ جو وقفہ بیچ میں ڈالا گیا کہ وہ سنڈے کے دن کیا جائے بائیس تاریخ تو اس کے پیچھے بھی کیا وجہ تھی بائیس تاریخ ہی کیوں یہ بیس تاریخ کو بھی ہو سکتا تھا اٹھارہ کو بھی ہو سکتا تھا حالات کے پیش نظر لیکن ایسا نہیں ہوا تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میری میں جو آپ سے بتا رہا ہوں یہ میری کوئی ذاتی رائن ہی ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ کل سی ایم صاحب نے بازابتہ پریس کانفیس میں ڈی جی پی صاحب سے کہا کہ جو لوگ اس پانچ وجہ کی تھالی کا مزاگ اڑا رہے ہیں ان پر کیسز بک کیجئے مرحل یہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں تو پی ایم سے بھی میں اختلاف کر سکتا ہوں یہ میرا حق ہے تو اب اگر سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ کیس بک کرو تو پھر وہ ڈیموکریٹک باقی نہیں رہے نہیں ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے دیش میں ڈیموکریٹک باقی رہی نہیں ہے میں کھلے آم یہ بات کہہ رہا ہوں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے واقعی طرح یہ شک ہونے لگا ہے کہ کیا واقعی ہم لوگ ایک جمہوری ملک کے ناغریک ہیں یا کہ ہم لوگ ایک ڈیپٹیٹرشپ کے اس میں زندگی جی رہے ہیں بہرحال یہ ایک الگ سا مدہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ایک ذمہ دار شخص جو دیش کا پی ایم ہے یا سی ایم ہے اس کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو زبان کی بہت بڑی اس بات کی بہت بڑی قیمت ہو جاتی ہے اور وہ بات بہت ہی آثنٹک ہونی چاہیے یا اگر کوئی سجیشن ہیں تو اس کے پہل پیچھے ایک لوجک ہونی چاہیے یہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ نے کہا تو ہم آپ کے پر کس میرا 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 اپنا ماننا یہ ہے کہ حکومت ہند کے پاس آہ پرائی منسٹر موڈی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میں نے دورانے گفتگو یہ بات کہی تھی کہ میں نے دنیا کے کئی ذمہ داران پریسیڈنٹ اور پرائی منسٹر کو میں نے سنا ہے آپ نے کینیڈا واقعی پریسیڈنٹ کو سنا ہو جاتا ہے میں نے سنا ہے تو ان کے پاس ان کی عوام کو دینے کے لیے ایک ویسڈن ہے ایک ویژن ہے ایک پروگرامنگ ہے جو کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں بھی ہمارے حکومت کے پاس ایسی کوئی پلاننگ کوئی سٹریٹیجی کوئی ویژن نہیں ہے یہ کل بھی وہی حال تھا آج یہ ہمارے دیکھیں کرلا کے سی ایم کو لے لیجئے کہ کرلا کے سی ایم نے بیس ہزار کوڑ کا پیکج کا اعلان کیا ایک سی ایم ہو کہ اس نے اپنی عوام کے لیے اتنا بڑا پیکج کا اعلان کیا اور ہمارے پی ایم صاحب نے تو کوئی اعلان نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ پی ایم صاحب سے یہ یہ جتنا ابھی سے کرونا وائرس کا معاملہ چڑ رہا ہے تو کئی ایسے ہمارے پی ایم صاحب کی پارٹی سے تابقنے والے یا کئی ایسے لوگوں نے یہ گائے کے پیش آپ کو بھی پینا کیور بتا دیا تھا گوہر سے اس کا بھی مجھے اس بات پہ اعتراض ہے آپ نے ایک آپ نے ایک بہت ہی اچھا یہ ایشو اٹھایا کیونکہ میں آگے چل کے میں اس طرح بھی آنے والا تھا کیونکہ کورونا وائرس کے حملے کے بعد اس طرح کے بہت سارے تماشے نظر آ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ گوہ مطر پیا جائے گائے کا گوہر لیپ کیا جائے اگر اس کی حقیقت ہے تو سرکار کی طرف سے اسے پروموٹ کرنا چاہیے طریقے لیکن کچھ لوگ جو بھگوہ لباس پہن کر سوامی کا روپ دھارن کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور باقیدہ مجھ بنا کر مجھ میں لگا کر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کیا یہ وقت ہے کہ ایسی باتوں کو پروموٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم ٹکنالوجی کا سہارہ لیں سائنس کا سہارہ لیں میڈیکل کا سہارہ لیں کیونکہ ابھی ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے یہ دور ٹکنالوجی کا دور ہے یہ سائنس کا دور ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا جہاں اتنے آگے جا چکی ہے نجانے کیسے کیسے ایجادات یہ لوگ کر چکے ہیں وہاں آج بھی گوہ مطر اور گوبر سے راج کی بات کرتے ہیں اور اگر گوبر یا گوہ مطر اتنا ہی افیکٹیو ہے تو حکومت کو لازم تھا کہ وہ اٹلی اسپین اور جہاں جہاں پہ اس کے چائنا وغیرہ میں بہتی شدید حملہ ہوا ہے وہاں پہ ان ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال نہیں اس میں ایک بات کہ میں آپ کے اضافہ کر دوں کہ نا صرف یہ کام کیا گیا بلکہ پی ایم صاحب کی طرف سے جو پانچ بجے کی تعلی کے لیے جو بیلان ہوا تو بازہ ابتہ آئی ٹی سلز کی طرف سے یہ کیمپین چلایا گیا اور بازہ ابتہ ایک میسیج سرکولیٹ کیا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جب گھنٹی بچتی ہے یا تھالی بچتی ہے تو اس سے انرجی نکلتی ہے اور وہ انرجی کرونا وغیرہ اس کو مار دے گی ٹوف ہے اگر ایسی انرجی نکلتی ہے تو سب چائنا والے تھالی مار دے گا میں اس زمن میں میں آپ کو ایک بات سکتا ہوں میری اپنی جانکاری کے مطابق پرانے وقتوں میں جس وقت سائنس ٹکنالوجی کا کوئی ایسا دور و دورہ نہیں تھا اس وقت یہ ضرور ہوتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہ شام کے وقت جب شام اترتی ہے تو سنکھ بجائے جاتے ہیں مندروں میں یا گھروں میں اور کچھ گھروں میں کچھ جگہوں پر پرانے وقتوں میں تھالیاں بھی بجائی جاتی تھیں اس کے پیچھے ایک لوجک یہ تھا کہ اس میں سے جو الٹرا ساؤنٹ جو ریز نکلتی ہیں وہ آپ کے یہ مچھر اور مکھی اور اس طرح کے کیلو مکھروں کو یہ دور کرتی ہیں اور وہ سیچویشن الگ تھی کورونا وائرس ایک ڈیفرنٹ سیچویشن میں ہم ہیں اور ایک یہ وائرس ہے یہ کوئی مکھی یا مچھر نہیں ہے سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی گیان باتنے پر تلی آتے ہیں اب تک یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے جسے ہم تھالے پیٹ کے یا یوں بالکل عام طور سے اس سے دور ہو سکتے ہیں یہ وائرس ہے یہ کہیں بھی حملہ آور ہو سکتا ہے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کیا خدا ببس ہو گیا ہے کہ خدا کے گھر کو بند کر دیا گیا بھئی بند تو اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بات کی میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے خود ایسے حالات میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس طرح کی وبائی صورتحال میں شہر میں رہے شہر گھر میں رہے مجمع سے دور رہے تاکہ آپ اگر پیڑیت ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ مجمع اس کا شکار نہ ہو اور اگر آپ صحیح ہیں تو مجمع میں کوئی بلکل تو اس طرح کی چیزیں تو ہمارے یہاں ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو پنج وقتہ ازان دی جاتی ہے اس میں صبح کی ازان میں کچھ الگ سے الفاظ پتقامت السلام استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی وبائی صورتحال میں ازانیں دی جاتی ہیں جن میں کچھ اور بھی ایک اضافہ ہوتا ہے کہ تم اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو آج آج کا میں جو پانچ بجے کی جو بات کی گئی تھی پانچ بجے کے وقت کے لیے جو تھالی وغیرہ بجانے کی بات کی گئی اس میں ایک یہ لوجک بتایا گیا کہ جو لوگ میڈیکل سرویسز میں وغیرہ وغیرہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اظہار اگانیت کیا جائے یہ ہمارے پی ایم صاحب کی لوجک ہے بھئی تو ایسا ہے کہ جو لوگ واقعتاں کام کر رہے ہیں نا تو اس کی تائید ہمارے سی ایم صاحب نے بھی کیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وائرس مر گیا سب ہو گیا جو ہم ان کا شکریہ آگا کرنے تو یہ اس ان کی وجہ کیا تھی وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں اعلان کرنے والے لیکن ابھی میں پانچ بجے دیکھا کہ جہاں تھالیاں بج رہی تھی وہاں مسجد سے اثر کی آزابی ہو رہی تھی اور یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نام سے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان بھی چلے جاتا ہے اور موزی امراض بھی میڑ جاتے ہیں بلکل تو یہ اللہ کی شان ہے تو ہم اختلاف نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سی ایم اور پی ایم عوام کی سہولت کے لیے اعلان کریں پیکج دے نہ کہ تھالیاں دیں بلکل یہ ہے کہ اگر کسی کے خدمات کا اطراف کرنا ہے تو اطراف کرنے کے اور بھی تو طریقے اور بھی تو ذرائے ہیں بلکل آپ نے پدار بوشن دیجئے ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے میں حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو باقیدہ خوابیت خطف و اعنامات و عزازات ملنے چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ سٹیک پہ ڈال کے سماج کے لیے کام کے لیے یعنی ان کے خدمات کو بھی آپ تھالیوں کے ذریعہ ختم کر دے رہے ہیں بہرحال چونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں میرے لئے تکلیف کا باعث ہو رہی تھی اس لئے میں ہیں آپ سے کیونکہ واقعتاً اگر میں دیکھوں تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آہ ہر پڑھے لکھے شخص کو یا آہ ہر وہ انسان جو کہ شعور رکھتا ہے اس کو بیچین کر دیتی ہے کہ آخر یہ کس طرح کی باتیں ہیں یا کس طرح کی چیزیں ہیں بہرحال آہ میں آگے کی طرف آتے ہوئے آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آہ یہ جو اس میں ابھی پتا چلا ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب نے آج شام کو ہی پتا چلا کہ اکتیس مارچ تک کہ یہ لوگ ڈاؤن ہے کیا دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن میں نے ابتدا میں بھی بتایا کہ یہ ایٹین نائنٹی سیبن کا خانون ہے اپیڈیمک آہ ڈیزیز ایکٹ اسے استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے یارہ مارچ کو اسے نافذ کیا ہے اس کے تحت آہ حکومت چاہتی ہے کہ آہ اس میں ایک سیکشن بھی ہے اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو سیکشن ون ایٹی ایٹ آئی پی سی کے تحت آہ اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے سینٹرل ورمنٹ کو اس کے پورے اختیارات ہوتے ہیں جی تو آہ ٹیول وغیرہ کرنے والوں کو اس خانون کے تحت انہیں روک کے علب بھی کیا جا سکتا ہے انہیں دوہ خانے میں شریک بھی کیا جا سکتا ہے اس خانون کا اطلاق اس کے تحت ہو رہا ہے اور حکومت کا موٹے موٹے الفاظ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آہ لوگوں کو ملنے جلنے سے روکا جائے اور جب ملنے جلنے سے روکیں گے تو یہ پھیلے گی نہیں کیونکہ اس کے سٹیجس ہیں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تری سٹیج فور دو سٹیجس میں تو انڈیا آ چکا ہے اب یہ تھرڈ سٹیج میں آئے گا اور فور سٹیج میں جائے گا تو حالات کنٹرل میں نہیں آئیں گے تو سیکنڈ سٹیج پہ اسے روکا جا رہا ہے جس میں ایک پہلے سٹیج میں ایک آدمی متاثر ہوتا ہے تو دوسرے سٹیج میں دو سے چار اس کے بعد وہ چار سے جائے کے سیدہ چالیس ہو جائیں گے وہ چالیس سے جائے کے چار سو ہو جائیں گے فور سٹیج میں آئے تک تو اب ابھی تک جو یہاں پر تلمانہ ریاست کے اندر جو متاثر ہوئے ہیں وہ تقریبا جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ متاثر ہیں مقامی طور پر ایک شخص کے متاثر ہونے کی بات ہوئی ہے جس کی اہلیا دبائی سے آئی تھی جو فیملی میں تو وہی کی شخص کی بات ہے اور باقی کے پورے فورن نیشنلز بتایا جا رہے ہیں آج بھی تین کیسز کا سی ایم نے ذکر کیا ہے تو آج تک کے اس وقت تک کے حالات جو ہے پچاس کے اوپر بھی ہمارا اکڑا نہیں گیا ہے متاثرین میں اور امبات بھی ایسی نہیں ہوئی ہے تو حالات خابو میں ہیں اور ان اگر یہ لوگ ڈاؤن جیسی صورتحال رہے گی اور خاص طور سے جو اے پورس کو جو سیل کیا گیا ہے باہر سے آنے والی فلائٹ سے اور ٹرین کو جو روک دیا گیا ہے یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں عوام کی طرف سے بھی تھوڑی غلطیاں ہو رہی ہیں جیسے جنہیں ہوم کارنٹائن کرنے کے لیے ہاتھ پر سٹیم مار دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ رہے آج ایک واقعی آیا ہے کہ ورنگل میں ایک شخص نے جا کر وہ باہر سے آیا تھا فرانس یا کوئی کنٹری سے آیا تھا اسے ہوم کارنٹائن کرنے کی بات کی گئی تھی اس نے تو جاگر دھوم دھڑا کے سے ورنگل میں شادی کر لی اب بتا یہ شادی میں پانسو ہزار آدمی آئیں گے تو ہزار آدمی کو پھیلے گا تو ہزار سے لاکھوں تک چلے جائے گا تو عوام کو چاہیے کہ حکومت کا تعاون کرے اور دیکھیں یہ اکتیس مارچ تک لگ رہا ہوگا عوام کے لیے کہ بہت بھائی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہنگامی دور میں ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ آدمی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے جہاں پہ ہر کوئی ساتھ آئے کہ میں زیادہ زیادہ پیسے کما ہوں اور پیسے کما کے کر کے آ رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیج رہے ہیں چلی باہر سے کما کے لائے کر کے آ رہے ہیں تیس لاکھ پچاس لاکھ کی شادی کر رہے ہیں تو فیملی کے لیے ٹائم کان دے رہے ہیں تو کم از کم یہ کورونا وائرس کے وہاں ہے ایک دوسری کی صورت تو دیکھیں گے ایک دوسری کے ساتھ وقت تو گزاریں گے تھوڑا بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی میں نے آج جسی پہلو پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میں آپ کو بھی سنڈ کروں گا دیکھیں گا جس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ کورونا وائرس ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں سامنے کا جو رخ ہے بہت ہی ڈیڈلی ہے ہم اس سے موت کا سفیر کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کے رخ اور بھی ہے اور اسے ہم صرف خدا کے قہر یا خدا کے عذاب کی صورت سے نہ دیکھیں بلکہ خدا کی رحمت کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم تصویر کے پیچھے کا رکھ دیکھیں گے کہ جس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ اس میں پھر سے ایک بار انسانیت کو جگایا گیا ہے بلکل بلکل خاص طور سے ریوائیول آف ریلیشنشپ ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے گھروں میں رہ کے اپنے گھر کے لوگوں سے دور ہو گئے تھے آج ایک بار پھر ہم ان کے قریب ہیں ان کی سن رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہوئی ہے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس مرض سے لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ گناہوں کے اور برائی کے راستے بھی خود بخود بند ہو گئے ہیں کیونکہ خدشہ ہے یہ کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ کرونا ہو جائے اور اس چیز نے بھی لوگوں کو شراب سے دور کر دیا ہے گندگی سے دور کر دیا ہے آئلاشوں سے دور کر دیا ہے اور لوگوں نے جیسا کہ ہمارے مذہب اسلام میں کہا گیا ہے ہمارے حسول نے فرمایا یہ صفائی نصف ایمان ہے اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو بیس کر رہا ہے کرونا سے جو پریکوشن جو بیس کر رہا ہے اس کا بیس ہے صفائی ہاتھوں کو دھوتے رہے اب پھر وہی بات آتی ہے تو اس کے میں میں ذرا اپنی بات ختم کر لوں کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ مذہب اسلام is just not a religion یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی کو جینے کا ایک طریقہ ہے اور مذہب اسلام میں ہر قدم پہ آپ کو زندگی ایک اشفل مخلوقات ہونے کے ناتے جب آپ سماج میں آپ نے جنم لیا ہے تو اس ناتے آپ کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور اس کے لئے ہمارے یہاں قدم قدم پہ وہ باتیں بتائی گئی ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے آپ جو باتیں کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں وضو کی بات کر لیں ہمارے یہاں نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے پنج وقتہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے پہلے پانچ بار ہم وضو کرتے ہیں وضو کا جو عمل ہے قلی کرنا دادوں کو ملنا ناک صاف کرنا کان صاف کرنا چہرے دھونا ہاتھوں کو دھونا پیروں کو دھونا اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز آج کرونا وائرس سے بچنے کے لئے ہاتھوں کو بار بار دھونے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے حضرات ہیں وہ تو پانچ وقت پورے جسم کو تقویباً جسم کے جتنے بھی ایک سٹیور پوششن جو بھی پوائنٹس آج حکومت بتا کہ آپ صاف کریں وہ چودہ سو سال پہلے نبی نے بتا دیا ہے تو طریقے ایسا نہیں ہیں کہ طریقے نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ چونکہ ہم لوگوں نے خود کو ان جلوں سے دور کر لیا ہے اس لیے آج ہماری یہ حالت بھی ہو رہی ہے اگر پھر سے اگر ہم اپنے صلاف اپنے اسلام اپنے بتائیے وراثتوں ان جلوں کو پھر سے اگر تھام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کیا کرونا سے ڈرونہ کی ضرورتی نہیں ہوگی تو بیلکہ آگے کے طرح بڑھتے میں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی حالات کے پیش نظر جو ہماری ملی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ملی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم لوگ اس مٹریلسٹک دور میں صرف سیلف سنٹر ہو گئے ہیں یعنی خود پرست ہو گئے ہیں بلکل تو اس میں یہ خود پرستی کو دور کریں اور اپنے رشدار اور خاص طور سے پڑوسی اور اپنے محلے والوں کا ہم خیال رکھیں اور یہ بات ممکن بنائیں کہ کس کے گھر کے حالات کیا ہے پتا نہیں بلکل کس کی زندگی کیسی چل رہی ہے پتا نہیں کس کے گھر میں شام کا کھانا پکایا ہے کہ نہیں پکایا ہمیں پتا نہیں اور ہمیں تو باقیدہ ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے ایسا ہی نہیں کہ ہم کوئی نئی بات آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں باقیدہ ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ پہلے دیکھو کہ تمہارے گھر میں تمہارے پڑوسی نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا اگر نہیں کھایا تو پہلے میں بلکل میں آپ کے چینل سے آج عوام الناس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان ایک مہینہ ہے بلکل رمضان کے مہینے میں زکاة نکالنے کے بجائے آپ آج ہی سے زکاة نکال لیں اور یہ زکاة آپ کسی کو نہ دیں بلکہ آپ جسے جانتے ہیں اس کے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے آپ کی زکاة ادا کرنے کا کیا ہوا آپ اس کے لیے فطرے میں راشن بھی دیتے ہیں تو اگر آپ فطرہ بھی نکال لیں تو راشن بھی خریدیں اور غربہ کے اندر دے دیں کیونکہ میرا اپنا اندازہ بتا رہا ہے نہیں لیکن میں میں اس بات میں ایک اضافہ کروں گا کہ صرف اس میں فطرے اور زکاة کا پہلو تلاش نہ کریں بلکہ یہ ہماری اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے کہ ہم زکاة یا صدقات یا فطرہ فطرے کا اس وقت تک کا انتظار نہ کریں بلکہ اگر ہمارے بھائی کو ہماری کسی بہن کو ہماری کسی پروس میں ضرورت ہے یا جو لوگ دور بھی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے تو یہ ہمارا فرض اولین ہے اس وقت کی ہم بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کریں عجر دینے والا اوپر بیٹھا ہے آپ زکاة کا انتظار نہ کریں فطرے کو دینے کے وقت کا انتظار نہ کریں ابھی نکالیں اور صرف زکاة ہی نہ نکالیں صدقات کے روپ میں یا امداد کے روپ میں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو زکاة کے لینے کے اہل نہیں ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں پھر کیا کچھ بندشیں آ جاتی ہیں کہ سامنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ زکاة کی رقم ہے تو ایسے میں وہ لوگ جو زکاة کی رقم لینے کے اہل نہیں یا لینا نہیں چاہتے انہیں امداد تو پہنچایا جا سکتا ہے اور جو ہمارے اور صرف اس کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایسا نہیں کہ اس میں کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص طبقے کے لوگوں کو وہ امداد فراہم کی جائے بلکہ اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے پوری انسانیت کو بلا تفریق مذہب و ملت اس وقت ضرورت ہے کہ جو صاحب استطاع تھے جنہیں خدا نے دیا ہے نوازہ ہے وہ اس وقت تاگے آئیں کیونکہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہو سکتی کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان سماجی ذمہ داریوں سے عوضہ برا ہونا ہی بہت ہماری ضرورت ہے آگے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اکتیس مارچ تک حکومت نے لوگ ڈاؤن کیا ہے لیکن حالات اکتیس مارچ تک نہیں صدریں گے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جب تباہی لاتی ہے تو پھر اس تباہی کے بعد پھر اسے ٹھہرنے کے لیے وقت لگتا ہے تو اب اگر کاروبار رکا ہے زندگی رکی ہے اکتیس تک ہماری زندگی لوگ ڈاؤن ہے اس کے بعد پھر ٹھہرنے کے لیے مہینے لگتا ہے تو لہٰذا وہ چیز بھی نظر میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اکتیس کے بعد ہو جائے گا تو ہم باہر نکلیں گے تو زندگی شروع ہو جائے گی زندگی شروع نہیں ہو اس کے لیے بھی وقت لگے گا اور جیسے جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ چوبی سپرل یا چوبی سپرل سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو غالباً اس میں ہوگا یہ کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ بندیشیں ضرور رہے گی تو اس کے لیے بھی منٹلی پریپیر رہیں اور ہمیشہ ہیدراباد کا مزاج ہے کہ ہیدراباد حلیم کا شہر ہیدراباد دنی بڑوں کا شہر مدینہ کو جا کے ہم آباد کریں گے ٹولیچوں کی آباد کریں گے تو یہ غلط فہموں سے نکل جائیں میں ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ خواب نہ بادلیں کہ اس مرتبہ حلیم بھی مل جائے گی دہیں بڑے بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر کی اس بار یہ چیزوں سے زیادہ آپ کی زبان کو دھکا بھی لگ سکتا ہے اس بار یہ بریانی اور حلیم کے ملنے سے زیادہ زندگی کے ملنے کی زیادہ ہم کوشش کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو مرض ہے اس کا کیونکہ جتنا ہم تدارک کریں گے جتنا ہم خیال لکھیں گے اتنا ہی یہ مرض کمزور ہوگا اور اس پہ قابو پانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی طور سے بھی ان باتوں کا خیال کریں ایک پیغام ہم دے دیں گے جی بلکہ اکتیس تاریخ تک کریں کیا ہاں اکتیس تاریخ تک چاہے آپ کا تعلق آپ مسلمان ہیں کسی بھی جماعت صاحب کا تعلق ہے تو بلا لحاظ مگر بغیر کسی اختلاف کے کم از کم اگر بچوں کو گھر میں قرآن کی تعلیم دے انہیں تجویز سکھائے قرآن خانی ہیں آیت کریمہ کی محفلیں ہیں اس طرح کا احتمام کریں کیونکہ اللہ سے آپ رجوع کریں گے تو اس سے نکلیں گے اگر آپ ابھی بھی ریموٹ لے کے بیٹھے ہیں اور بلیں گے کہ ہم بار بار ریموٹ لے کے چینل بدلائیں گے اور ہو جائے گا تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رب سے بھی جھوڑ کے رہیں اور یہ اچھا یہی وقت ہے یہی وقت ہے کہ ہم رب سے جھوڑ جائیں اور توبہ کریں استغفار کریں بہت غلطیاں ہم لوگوں نے کی ہیں بہت گناہ کیے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں اللہ مہربان ہے کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ وہ اپنی مہربانی ضرور کرے گا اپنے بندوں پر اور ممکن ہے کہ اپنے کسی بہت خاص بندے کے حوالے سے اس دنیا کو پھر سے ایک بار زندگی کے طرف لوٹا دے میں چاہوں گا کہ اگر آپ چلتے چلتے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے کوئی اور خوبصورت پیغام دینا چاہیں تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے بتائیں اس پیغام یہ ہے کہ یہ وقت احتیاط کا ہے اور ہیدرباد کے مزاج کے حساب سے بتاؤں کہ ہیدرباد کا مزاج زندہ دلی والا ہے اور کہیں یہ زندہ دلی ہماری بدیتیاتی کی شکل اختیار نہ کرنے لہٰذا زندہ دلی برخرا رکھنے کے لئے اپنے گھر پر رہے اور دعا میں خیال رکھیں جی بہت بہت شکریہ تو آج ہم باتیں کر رہے تھے جناب علیہ السلام شمسی صاحب سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی اہم باتیں کی اور اس وقت جو صورت حالات کی تحت یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں تک خود کو مختص رکھیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور گھر میں رہتے ہوئے بھی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھیں تو آج کی ملاقات میں میں جعب نسیم اب آپ سے اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ